پلیٹ دونوں کا مقابلہ ہوا دونوں نے اپنے اپنے بار کیے مگر حرصت علی رضی اللہ نے تلوار کی ایک زر لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد اللہ ہی بڑھاتا تو ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انفو فیکٹر پر آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت سرپردست واقعہ لے کر آئے ہوں شہ سواروں کے اخلاق گسوہ احط میں لڑائی کے انگاریں برس رہے تھے مشرقین کی ناشے بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی اتنے میں حضرت علی کرم اللہ ہوا جو گھل کری مسلمانوں کے علم بردار ہوئے اور مشرقین کے علم بردار حبو صاحب بن حبی طلقہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گوروں کو دڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا جہاں گردنے اور رہی تھی اور فخریہ انداز میں کہنے لگا کیا کوئی مردے میدان ہے کسی نے جواب نہیں دیا اس نے گرور و تکبر کے لہجے میں پکارا کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتون جنت میں اور ہمارے مقتون دوزت میں جائیں گے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چھاکتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزت میں چلا جاؤں حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ ہوا جو کریم نے اس مشرق ابو صاحب بن عبی طلقہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک 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 سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جنب رسید نہ کر دوں دونوں میدان کارزار میں نکلے دونوں کا مقابلہ ہوا دونوں نے اپنے اپنے وار کیے مگر حضرت علی رضی طالب ہا نے تلوار کی ایک ذر لگائی اور اس کی ٹانکارٹی اور وہ زمین پر گیر پڑا اور ابو سعید بڑھنا ہو گیا پھر وہ مطلقی ہوا اے اپنے ہم میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی دخواست کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ واجل کریم نے اس کو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اکبر کہا حضرت علی رضی طالب ہاں کے ساتھیوں نے پوچھا بھلا آپ رضی طالب ہاں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا اس کا کام ہی تمام کر دیتے حضرت علی کرم اللہ واجل کریم نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی بھی اپیل کی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں اس کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ماری حوثنا آپ سائی ہو سکے جزاکر